السلام علیکم میری پیائی پیائی بہنڈوں کیسی ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حب زمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بہت پیارا سلیو اور دامن کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جبکہ میں آپ لوگ بنانا سکھاؤں گی آپ ویڈیو گران تک دیکھئے گا سکپ نہیں کیجئے گا یہ میں نے سلیو سیونٹین انچز لی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتی ہیں کہ میں نے دیزائننگ کرنے کے لیے اس طرح سے ڈیوڑھ انچ کے کپڑے کو فول کیا ہے اور سلائل گا لی ہے اب ہم اس طرح سے دیزائننگ کرتی جائیں گی دونوں سائیڈوں سے تھوڑا سا موڑ کے پیسز کو کٹ کریں گے تھری انچز لے رہی ہوں میں یہاں پہ یہ چودہ سے پندہ سال کی بچی کا ڈریس ہے آپ اپنے حساب سے ڈیزائننگ کے پیسز لے جیے گا اس سارے پیسز میں نے ریڈی کر لیے ہیں میں نے ڈوریاں بھی لے لی ہیں دونوں کانٹراسٹ کلر لیے ہیں میں نے ایک بلو کلر اور ایک سری گریم تو یہ ون انچز کے حساب سے میں نے لائنیں ڈراؤ کر لی ہیں اب ہم درمیان میں ایک لائن لگائیں گے تاکہ ہمیں ڈیزائننگ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو بلکل دونوں سائیڈوں سے برابر ڈیزائننگ آئے ہماری تو اس طرح سے ہم ڈوری کو اس طرح سے سٹیچ کرتے جائیں گے پہلے ایک سائیڈ سے ہم سٹیچ کریں گے پہلے گریم کلر کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے سارے ڈوریاں جو ہم سٹیچ کر لیں گے پھر دوسری طرف سے سٹیچ کریں گے کسی بھی سوئی کی مدد سے یا تنکے کی مدد سے اس طرح سے ڈوری کو سٹیچ کر دی جائیں اگر آپ سوئی وغیر اگر استعمال نہیں کریں گی تو آپ کا ہاتھ بھی مشین کے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے تو اس لئے سوئی وغیر ضرور اپنے پاس رکھئے گا سوئی کے ساتھ آگے کر کے سٹیچ کرتے جائیے گا اس طرح سے یہ ساری ایک طرف سے ہم نے سٹیچ کر لی ہیں اب ہم دونوں کے اندر سے اس طرح گزار کے تو یہ بلو والی ایک سارے سے سٹیچ کرتے جائیں گے بلو کو ہم نے دونوں میں ڈال کر پھر سٹیچ کرنا ہے وہ سنگل لگائی ہیں اسے ہم نے دونوں میں ڈالنا ہے پھر ہمارا ڈیزائن ریٹی ہوگا یہ دیکھیں کتا خوبصورت سا ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سلیو کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اندر کی طرف توپر رکھ کے سٹیچ کر دیں گے اب ہم یہ دوسرا ڈیزائن بنائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے اس پر بھی ہم نے ون انچز کی لائنیں ڈراؤ کی ہیں دونے طرح ایک لائٹ کلر میں لگائیں گے اور ایک ڈار کلر میں لگائیں گے سیم جو کنٹرارس ہم نے لیا ہے فیبرک دونوں ہم اسی طرح سے لگائیں گے بہت ہی کیور سا ڈیزائن ہمارا تیار ہوگا بہت سٹائلش لگتا ہے سلیوز میں پہنا ہوا آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا یہ دیکھئے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سلیوز کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر رہ کے سلائے لگا دیں گے آپ اس طرح کی ڈوریاں بنی ڈوری جو ملتی ہے بازاش ہے وہ بھی لے سکتی ہیں یہ تو آپ کپڑے کی بنا لیں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو مارکر سے بہت ہی آسانی سے اس طرح کی ڈوریاں مل جاتی ہیں ہر کلر میں آپ وہ لے سکتی ہیں اب ہم آگے اس کے 1 نینچز کا کپڑا لیا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہم سٹیچ کر دیں گے دوسری طرح رکھ کے اب ہم یہ جو ہم نے دوسرا ڈیزائن ریڈی کیا تھا وہ ہم ساتھ رکھ رکھ کے تھوڑا سا پکڑ پکڑ کے سلائے لگائیں گے تاکہ ہمارا نیچے والا ڈیزائن ہے جو بلکل یہ سلائے کے ساتھ ہی اندر نہیں آ جائے تو اس لئے ہم نیچے دیکھتے ہوئے سلائے لگائیں گے اگر آپ پلین فیبرک پہ لگا رہی ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی میرے پاس پرینٹڈ تھا تو اس لئے مجھے خیال کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں کتا خوبصورت ڈیزائن ہمارا تیار ہو چکا ہے دلکل ویسا ہی جیسا پک میں دکھایا گیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ